اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی دوستو کہ آپ لوگوں کو بھی ایک سال سے زیادہ کا ٹائم ہو چکے ابھی تک آپ کا چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم کمپلیٹ نہیں ہو رہا چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم کمپلیٹ ہوگا تو آپ کا چینل بھی مونٹائز ہوگا نا آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہوگی آج کی اگر ویڈیو کو آپ تسلی سے دیکھ لیتے ہو تو میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہم دو دن کے اندر آپ اپنا چار ہزار گھنٹے کا واش ٹیم کمپلیٹ کر سکو گے ایک لائف پروف آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اٹھائیس نومبر میں چار ہزار دوستو سے اوپر کا واش ٹیم ہم لے کے آئے ہیں ایک چینل پہ جسٹ ہم نے ٹیسٹنگ کیے کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مین ایشو کیا ہوتا ہے؟ ڈروپ ہو جاتا ہے دن بدن نئی نئی ٹرکس آتی ہیں کام کرتی ہیں جیسے جیسے پرانی ہوتی ہیں لوگ زیادہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں پھر اس کے بعد ایک ٹرک پیدا ہوتی ہے پھر وہ کام کرنے لگ جاتی ہے اسی طرح سے کرتے کرتے دوستو آپ لوگ بھی اپنا واش ٹیم بلکل سیف میتھرڈ آپ کو بتانے والا ہوں اگر تسلی سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کرنے والی ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے آپ کا بھائی جو بھی واش ٹیم والی ویڈیو لے کے آتا ہے الحمدللہ سے وہ وائرل ہی جاتی ہے یوٹیوب سرچ بار پہ اگر آپ جا کے سرچ کریں کہ واش ٹیم کیسے بڑھائیں تو آپ کے بھائی کی بہت سی ویڈیو ایک نہیں بہت سی ویڈیو رینگ کر رہی ہیں وائرل ہوئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا ہوں کیا نہیں کرنا جسے آپ کے چینل پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اور کیا غلطی آپ لوگ کرتے ہو جسے آپ کا واش ٹیم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ڈروپ ہو جاتا ہے دوستو اس سے پہلے ہم کل کی ویڈیو کا وینر دیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے کل کی ویڈیو پہ کومنٹس کیتے ہیں آج کومنٹ پکر کسے وینر نکالتا ہے دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنے چینل کو فری میں پرموڈ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے میری اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو سوٹ فیر ہے کل کی ویڈیو پہ آپ کو بھی وینر پک کر سکے اب ان کا چینل کا لنک میں کمیونٹی ٹیپ میں لگا دوں گا آپ لوگ جا کے ان کے چینل پہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور ویزر کیجئے گا ان کے بھی ویڈیو کو لائک کومنٹ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ کل کو جب آپ بھی وینر نکلیں تو یہ لوگ آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دوستو میں لائپ ٹوپ کی سکرین پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ گوگل کروم کا مجھے آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے بڑی تسلی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھ لیں سارے کام چھوڑ دیں جب فری ہوں گے آپ نے یہ ویڈیو کو تسلی کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے کیونکہ ذرا سی غلطی آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے اور میں نہیں چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی محنت ضائع ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے پروفائلز بنائی ہوئی ہے ایک میری پرسنل ہے اس کے بعد میں نے اے بنائی ہے جتنی ہو سکتا ہے بناؤں گا اپنی وائی فائی کی سپیٹ کو دیکھ کے کہ میرا وائی فائی اور میرا لیپ ٹوپ کتنا فاسٹ ہے اس کو دیکھ کے میں نے پروفائلز بنانی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے اسی طرح سے کنٹینیو ویڈاؤٹ این اکاؤنٹ پہ میں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں بی یہاں پہ بی لکھوں گا اور ڈن پہ کلک کر کے یہاں پہ اس طرح سے میں کلوز کر دوں گا اب یہاں پہ پھر میں گوگل کروم پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھ سک رہے ہیں آپ کے اے بھی آ گیا بی بھی آ گیا اسی طرح کرتے کرتے اے بی سی دی ای پانچ پروفائلز میں بنا لیتا ہوں اب جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے یہاں پہ پانچ پروفائلز بنا لی ہیں ایک میری پرسنل ہے اے بی سی دی ای پانچ پروفائلز میں نے بنا لی ہیں اب اپنی پرسنل والی کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یوٹیوب ویب سائٹ کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جیسی یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ اپنے چینل کو اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اپنے چینل کو اوپن کر لیتا ہوں چینل اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ میں ویڈیوز پہ آ چکا ہوں اب میں اس کو منیمائز کرنے لگا ہوں اب ایک چیز کا آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ یہ وہ وائی فائی نہیں ہونا چاہی ہے جس وائی فائی سے آپ نے اپنے مین موبائل کو کنیکٹ کیا ہوئے اور اپنی آپ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہو چینل کو اپریٹ کرتے ہو وہ وائی فائی نہیں ہونا چاہی ہے بلکل ڈیفرنٹ لوکیشن کا ہونا چاہی ہے اس چیز کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے یہ بیچ بیچ میں پوائنٹس آپ کو بتاتا جا رہا ہوں یہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو واشٹم ڈروپ ہو جاتا ہے وہ آپ ایک ہی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ تسلی سے ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو سارے بیچ کے پوائنٹس میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں ہی بتانے والا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں آپ سے ہو جاتی ہیں جس سے آپ کا جو واشٹم وہ ڈروپ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ نہیں ہوگا اب کیا کرنا ہے دوبارہ سے میں گوگل کروم کو اوپن کرتا ہوں اور میں سب سے پہلی پروفائل کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے اے پہ کلک کر دیا اس طرح سے میں نے کلک کیا جیسے کہ یہ نئی پروفائل ہے تو یہاں پہ آپ نے گوٹٹ پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے میں پیج کو بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھنا ہے اربن وی پی این ایکسٹنشن ٹھیک ہے جیسی میں لکھوں گا یہ نیچے آگئے دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو نظر آ رہی ہے نا ویب سائٹ اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو جیسی اوپن کریں گے تو یہاں پہ اربان وی پی این فور کروم یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے جیسی یہ پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے ایڈ ٹو کروم پہ کلک کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کر دینا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسی یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ ایکسٹینشن آ جائے گی ایکسٹینشن انسٹال ہو چکی ہے یہ جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ایکسٹینشن والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ جو اربان وی پی این آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پین کا سائن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرح سے یہ اوپر آ جائے گا ایسے دیکھیں یہ اوپر کی طرف آ چکا ہے اس طرح سے اس کے انسٹالیشن ہو گی ہوں یہاں پہ آپ نے agree and continue پہ کلک کر دینا ہے یہ VPN connect ہونے کے لئے تیار ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو پیج کو میں minimize کر لیتا ہوں اب یہاں پہ google کروم پہ پھر کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اب b کو open کرنا ہے کیا غلطی آپ لوگ کرتے ہو یہ method بالکل save ہے آپ اس طریقے سے تو کرتے ہوگے آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی نے ان steps کو follow تو کیا ہوگا لیکن proper طریقے سے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ end میں کیا کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو watch time drop ہو جاتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں بتاتا ہوں اب یہ دوسرے profile کو میں نے open کیا یہاں پہ میں page کو بڑھا کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے میں کسی VPN کو search کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں super VPN اسی طرح سے آپ نے پانچ profiles میں الگ الگ VPN کی extensions کو install کرنا ہے یہاں پہ میں نے super VPN extension لکھا ہے اور یہ دوسرے نمبر والی website ہے اس کو open کر لیتے ہیں جیسی یہ page open ہو جے گا میں نے add to chrome پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے add extension پہ کلک کرنا ہے automatically install ہو کے اس طرح سے extensions میں آجے گا یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس sign پہ یہ دوبارہ سے اس sign پہ کلک کر کے pin پہ کلک کر دینا تو یہ اوپر آجے گا اس طرح سے آپ کو دوبارہ ڈھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسی آپ نے profile کو open کرنا ہے یہ VPN آپ کے سامنے آیا ہوگا تو اس طرح سے میں اس پہ کلک کروں گا get started پہ کلک کروں گا تو یہ بھی up connect ہونے کے لیے تیار ہے تو یہ میں نے اس کو بھی minimize کر لیا یعنی کہ دو profile کو میں نے ready کر لیا دو profile میں میں نے extensions install کر لی ہیں اب تیسری profile کو open کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے پانچ profile کو ready کر لینا ہے پانچ profile پانچ VPN لگا کے آپ نے extensions install کر کے آپ نے ready کر لینا ہے اسی طرح سے میں نے تیسری profile کو بھی open کیا ہے browse VPN extension لکھا ہے اور پہلے نمبر پہ website آگی یہاں پہ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں ضروری نہیں کہ الگ الگ VPN ہی ہونا چاہیے ہر profile پہ ایسا نہیں ہے آپ لوگ ایک ہی VPN کو ہر profile پہ install کر سکتے ہو اس میں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے اندر کرنا کیا یہ چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بعض لوگوں کے کمپیوٹر پہ لیپ ٹوپ پہ کون سا VPN صحیح کام کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا اس لیے آپ کو دو تین بتا دیئے تاکہ آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکو تو اسی طرح سے add to chrome پہ کلک کرنا ہے آپ نے add extension پہ کلک کرنا ہے تو یہ download ہو کے اوپر ویسی آجے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا اس طرح سے آپ نے active کر لینے اب آتے ہیں main point کی طرف یہاں پہ ہم دوبارہ personal profile پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے چینل کو open کیا ہوئے اب یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے جس ویڈیو کو آپ نے لگانا ہے واش ٹیم بڑھانا ہے وہ ویڈیو کم از کم 15-20 منٹ کی ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ نے profileز بنانی ہے زیادہ آپ نے اپنے وائ فائی کی سپیڈ کو لیکھنا ہے اور اپنے لیپ ٹوپ کے لوڈ کو دیکھنا ہے کہ کتنا اٹھا سکتا ہے یعنی کہ 5 جنریشن آپ کے پاس 8 جنریشن ہے 10 جنریشن ہے آپ نے چیز دیکھنی ہے اس حساب سے اگر آپ کا سپورٹ کرتا ہوا تو آپ کو زیادہ یعنی کہ profileز بنا کے کام کرنا ہے جتنی جلدی کریں گے اتنی جلدی ہوگا ہم نے تو ایک میں پچاس بنائی تھی کیونکہ ہمارے پاس 10 جنریشن تھی اور وائ فائی کی سپیڈ بھی بہت ہائی تھی جس کی وجہ سے ہم نے دو دن میں چار ہزار سے اوپر کا واش ٹیم کر لیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں لائیو پروف کے ساتھ دکھایا ہے تو اسی طرح سے یہ چینل اوپن ہو جے گا آپ نے 3 روٹس پہ کلک کرنا ہے ویڈیو آپ نے سلیک کر لیا ہے 20 منٹ کی 15 منٹ کی چلو 10 منٹ کی بھی چلی گی وہ پھر جتنی کم ڈوریشن کی ہوگی اس ساب سے پھر آپ کو واش ٹیم ملے گا یہ ذہن میں رکھئے گا یہاں سے میں نے ویڈیو لنک کو کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد میں پہلی پروفائل کو اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کو وی پی این نظر آ رہا ہے ہم نے کون سے کیا تھا اربن کیا تھا یہاں پہ آپ کو لوکیشنیں نظر آ رہی ہیں یہ لوکیشنیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ ساری فری لوکیشنیں ہیں آپ جتنی پروفائلز بنائیں گے ایک چیز آپ یہاں پہ غور سے سمجھنے جتنی پروفائلز آپ نے بنانی ہے آپ نے ہر پروفائل میں الگ الگ لوکیشن پہ وی پی این کو کنیکٹ کرنا ہے سیم نہیں کرنا اگر میں ایک میں الڈیریا کر رہا ہوں تو دوسری پروفائل پہ آپ نے ارجنتینا کرنا ہے تیسری میں آپ نے آسٹریلیا پھر آسٹریلیا اسی طرح سے آپ نے چینج کرتے رہنا ہے اب یہاں پہ میں دیکھیں یوں ایسے کر رہا ہوں یونائٹیڈ سٹیٹ میں نے کر دیا اور کنیکٹ کر دیا اسی طرح سے آپ نے جو دوسری پروفائل پہ ویڈیو کو پلے کرنا ہے وہ سارا طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ کرنا ہے مین چیز دیکھیں یہ کنیکٹ ہو چکے کنیکٹ ہو گئے اب یہاں پہ میں نے یوٹیوب چینل کو اوپن کر لیا ہے جیسی ویب سائٹ اوپن ہو جی کی یوٹیوب اب یہاں پہ وہ لنک پیسٹ کرنا ہے یہی کام کر رہے تھے نا آپ لوگ لنک سیدھا سیدھا آپ نے چینل کو اوپن کیا وہاں سے ویڈیو کا کوپی کیا اور پیسٹ کیا یہ پہلی گلتی بتا رہا ہوں آگے اور بھی گلتی ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا واش ٹیمٹ ڈروپ ہو جاتا ایسے نہیں کرنا آپ نے آپ نے یہاں پہ اب اپنے چینل کو سرچ کرنا ہے آپ نے سیدھا سیدھا لنک آ کے پیسٹ نہیں کرنا جہاں سے آپ نے پرسنل پروفائل سے چینل کو اوپن کر کے کوپی کیا تھا وہ یہاں پہ آ کے آپ نے پیسٹ نہیں کرنا وہ جسٹ میں نے آپ کو تب کروایا ہے کہ آپ لوگ ویسی کرتے جا رہے ہو اس طرح نہیں کرنا آپ نے ویڈیو تب بھی کہہ رہا ہوں بلکل تسلیح سے دیکھیں اس میں آپ کو ساری حقیقت چیزیں بتانے لگا ہوں اس طرح گھما پھرا کہ آپ کو نہیں بتا رہا سارا کچھ جس طرح سے دوسرے یوٹیوبر آپ کو بتا کے ویڈیو کمپلیٹ کرواتے ہیں یہاں پہ میرا چینل اوپن ہوگئے میں نے ویڈیو کو سیلیکٹ کر دینا ہے ویڈیوز پہ آ کر اور پلی کر دینا ہے اس طرح سے جیسی آپ کی ویڈیو دوستو پلی ہو جیگی نا یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے آواز کو کم کرنا ہے یہاں پہ میوٹ نہیں کرنا آپ نے آواز کو کم کرنا ہے بہت سے لوگ آواز کو بند کر دیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا آواز کو آپ نے کم کر دینا ہے اس کے بعد کسی چیز کو آپ نے نہ چھیننہ جو آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ سیٹنگ پہ کلک کرو یہاں پہ یہ کرو اس طرح کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے جو سی سی کے ساتھ آپ کو یہ اپشن نظر آرہا ہے آٹو پلے کا اس آن تو یہ آپ نے بند کر دینا ہے آٹو پلے ایس آف کر دینا ہے اور ٹیاب کو چھوٹا کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے سکرین کو چھوٹا کرنا ہے یہ چیز آپ نے کر لینی ہے اسی طرح سے آپ نے دوسری پروفائل کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پھر کنیکٹ کرنا ہے وی پی این کو لوکیشن لگا کے اگر آپ نے دوسرا وی پی این نہیں ڈالا یہی اربن ملہ ڈالا ہو ہے تو آپ نے پھر لوکیشن چینج کرنی ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری سے اس طرح سے آپ نے دس پروفائلز کو اوپن کر کے اپنی ویڈیو کو پلے کرنا ہے بے شک ڈیفرنڈ ویڈیو کریں ایک نہ کریں الگ الگ ویڈیوز کو پلے کریں اور پلے کرنے کے بعد جو مین چیز ہے جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا غلطی آپ لوگ کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا پہلی طرفہ تو کاؤنٹ ہو جاتا ہے پھر دوسری طرفہ جب آپ لگاتے ہو اس کے بعد آپ کا پھر گر جاتا ہے وہ جو پہلے والا ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے وہ کیوں گرتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ویڈیو آپ نے پوری 20 منٹ کی دیکھ لیا آپ نے 15 پروفائلز 20-50 پروفائلز کو آپ نے اوپن کیا اس طرح سے آپ نے 20-20 منٹ کی ویڈیو کو واش کر لیا ویڈیو جیسی واش ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی سٹوپ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کہ یہ دیکھیں یہاں سے میں نے پلس پہ کلک کیا ایک نئی ٹیپ اوپن ہو جاتی ہے پرانی والی کو میں نے کر دیا یہاں سے بند ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ہر چیز کی یہاں سے میں نے وی پی این کو کرنا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں سے میں نے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے دیکھیں اس ٹیپ پہ کلک کیا یہاں پہ میں نے کنٹرول کا پٹن دبا کے ایچ کا پٹن دبا دیا کنٹرول ایچ جیسی دبایا یہاں پہ کلیر براوزنگ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ جیسی آپ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے ٹائم رینج کے اندر آل ٹائم کر دینا ہے اور یہاں پہ ایڈوانس کے اندر آکے آپ کو یہاں پہ آل ٹائم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کلیر ڈیٹا کر دینا ہے یہ چیز آپ لوگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کا واش ٹائم ڈروپ ہو جاتا ہے یہ بالکل آپ کو سیف میتھرڈ ہے اگر اس طرح سے آپ لوگ کر لیتی ہونا تو دو دن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کتنا ہارڈ ورک آپ کرتے ہو آپ کا وائی فائی کیسا ہے آپ کا لیپٹوپ کیسا ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہو تو میں آپ کو ہنڈرڈ این ون پرسن آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا واش ٹائم اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا جسٹ آپ نے یہ جو سٹپس میں نے آپ کو بتایا ہے کیا غلطی آپ لوگ جو کر رہے تھے وہ نہیں کرنی پھر آپ دیکھیں ریزلٹس آپ کو کیسے ملتے ہیں دوستو یہ ویڈیو سپیشل میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ڈیلی سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب سرچ بار پر واش ٹائم کیسے بڑھائیں مجھے بھی یوٹیوب نے سگنل دیا کہ تمہاری جو آڈینس ہے بہت زیادہ سرچ کر رہی ہے اس ٹوپک کو تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنانی چاہیے ایک ایسا سیو میتھرڈ آپ کو بتانا چاہیے غلطی ہیں جو آپ لوگ کرتے ہونا یہ میتھر بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا لیکن جو میں نے آپ کو بیچ کے پوئنٹ سمجھائیے کہ یہ آپ نے اگر غلطی ہے کال لین تو آپ کا ڈروپ ہی ہونے ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کومنٹس کیے بغیر مت جانا اگر آپ اسی حوالے سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کا این کرتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ ایک زبردست ٹوپک کے ساتھ تب تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ